سینڈ کرکٹ اسوسییشن نے صوبے میں ویمنز کرکٹرز کی تلاش کے لیے سینڈ ویمنز کپ لیگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جو 20 ستمبر سے حیدر آباد میں شروع ہوگا تفصیلات اس ریبورٹ میں جانیے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وومنز ٹی ٹوئنٹی ٹارنمنٹ جاری ہے جس میں کراچی کی چھے کلپز اور اکیڈمی کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں ٹارنمنٹ کی فائنلز ٹیمیں سینڈ ویمنز کپ لیگ میں شرکت کریں گی پہلی بار نیشنل سٹیڈیم میں میچز کھیلنے والی کراچی کی ومن کھلا رہی ٹارنمنٹ کے انکات پر خوش دکھائی دیتی ہیں فرس ٹائم آئی ہوں نیشنل سٹیڈیم میں پی ایس ایل ہوا تھا بہت بڑے بڑے پلیئر کھل کے گئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں بھی یہیں کھیل رہی ہوں اتنا میچز کھیلیں گے اتنا فائدہ ہم لوگ کے لیے تو ایسے ٹارنمنٹ ہوتے رہنے چاہیے ہیں لڑکیوں کو مواقع ملنے چاہیے کیونکہ اس طرح وہ خود بھی فٹ رہ سکتی ہیں اور لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکتی ہیں اس طرح کے اور بھی ٹارنمنٹ اور اس میں جو ایمپرویمنٹ لے کر آئے ہیں لڑکیوں کو مواقع نہیں ملتے آگے جانے کے ابھی آپ کو پتا ہے ہاکی فوٹبال ان کا کیا حال ہو رہا ہے ویمنز میں کوئی ایونٹس نہیں ہوتا تھا یہاں پر تین سال سے ہم بہت زیادہ سٹرگل کر رہے تھے لیکن یہ ایک بہت اچھا ایونٹ میں نے کروایا ہے سندھ کرکٹ ایسوسییشن کا چیئرمن امران حسین کا کہنا ہے کہ کراچی کے بعد دو سپٹیمبر سے ہیدر آباد میں چار ٹیموں کا ٹارنمنٹ کرائیں گے پھر چھے سپٹیمبر سے سکر میں تین ٹیموں کا ایونٹ ہوگا جس کی فائنلس ٹیم میں سندھ کپ لیگ کھیلیں گی اس پیمانے پہ کبھی کلب کرکٹ ویمن کی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں تو یہ پہلا دفعہ ہے کہ کلبز کو رائٹ دیا نہیں تو ایسے کہ تین چار ٹیمیں بن جاتی ہیں بلو گرین وائٹ وہ کھیل کے ختم کر لیں تو اس میں کلبز کو انکریج کیا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کرکٹ بڑھتا جائے اور بچوں کو چانسز ملے کے ہر جگہ وہ کھیلیں